کہ آج سب کی جو نظر ہیں وہ لوگ سبھا پر ٹکی ہوئی ہیں آج لوگ سبھا سپیکر کے لیے مددان ہونا ہے یعنی آج سدن میں گڑ بندھن سرکار اور انڈیا گڑ بندھن کا پہلا شکتی پردرشن ہے انڈیا نے اوم برلا کو امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے تو انڈیا گڑ بندھن نے کیس فوریش کو میدان میں ہوتا رہا ہے اس بیچ انڈیا امیدوار کو وائی ایس آر سی پی اور اکالی دل سمرتن دے رہا ہے لوگ سبھا نتیجہ آنے کے بعد یہ پہلی بار سرکار بنا وپخش کا انتہام ہونا جا رہا ہے انڈیا نے ایک بار پھر سے اوم برلا پر دام لگایا ہے تو انڈیا گڑ بندھن نے آٹھ بار کے سانسد کیس فوریش پر پرچہ بھروایا ہے مطلب سپیکر کا چین ووٹنگ کے آدھار پر ہوگا ووٹنگ گپ تو ہوگی کون کسی متدان دینے والا ہے اور یہ بڑا دلچسپ رہنے والا ہے کیونکہ تھوڑے بھی ووٹ یہاں کے وہاں ہوئے تو نتیجہ بلکل اُلٹ ہو سکتا ہے دراصل ہماری سنسد دیموں اور پرمپراؤں سے چلتی ہے لوگ سبھا دیکش پت کو لے کر بھلی یا ستہ پکش اور وپکش آمنے سامنے ہوں لیکن پچھلے کئی سالوں سے لوگ سبھا دیکش کو لے کر پیسلا سرو سممتی سے ہوتا آیا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کب کب لوگ سبھا دیکش کو لے کر چناف ہوئے اور ان چنافوں میں کیا کچھ ہوا سال 1952 میں پہلی لوگ سبھا کے سانسدوں نے مل کر دیش کی لوگ سبھا دیکش کا چناف کیا تھا اس دوران کانگریس کی طرف سے جیوی مالولنکر تھے اور ان کے خلاف شنکر شانترام مورے امیدوار بنے حالانکہ یہ چناف تو کانگریس کے لیے مات سے ایک آپ چاہ رکھتا تھی کیونکہ لوگ سبھا میں کانگریس کے پاس پہومت تھا لیکن اس چناف میں روچک بات یہ تھی کہ پکش کی امیدوار شنکر شانترام مورے نے خود اپنی ویرودھی امیدوار جیوی مالولنکر کے پکش میں متدان کیا تھا لوگتانتر کے تحاس میں ایک موقع وہ بھی آیا جب ایک نیتا کو لوگ سبھا ادھیکش چنا گیا تو انہوں نے پارٹی سے ہی ستیفہ دے دیا نیلام سنجیو ریڈی ایسے ایک ماتر ادھیکش رہے جنہوں نے سپیکر بننے کے بعد اپنے دل سے اوبچارک روپ سے تھیاک پتھروں دے دیا تھا نیلام سنجیو ریڈی کا ماننا یہ ہے کہ ادھیکش پورے صدن کا ہوتا ہے وہ کسی ایک دل کا نہیں ہونا چاہیے یہ مانتے ہوئے انہوں نے راشنطک پارٹی ہی چھوڑ دی تھی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نیلام سنجیو ریڈی ایسے ایک ماتر ادھیکش سبھا سپیکر رہے جنہیں سرو سممتی سے راشتر پتی چنا گیا بھارتی سنسدی پرمپرہ میں گیاروی لوگ سبھا کا ایک موقع وہ بھی آیا جب وپکش کے سانسط کو سرو سممتی سے ادھیکش پت کے لئے چنا گیا پورنا اگیتوک سنگمہ وہ سانسط تھے جو وپکشی پارٹی سے ہونے کے باوزود بھی سپیکر بن گئے انہیں سو چیانوے میں لوگ سبھا کے ادھیکش بنے تھے